فیروشاہ کوٹلا قلعہ دلی کے جانے مانے قلعوں میں سے ایک قلعہ مانا جاتا ہے جو یمونہ ندی کے کنارے پر استیتے اس قلعے کو سلطان فیروشاہ تگلق نے تیرہ سو ساٹھ میں بنوائے تھا جو لالبالوپتھر سے بنایا گیا ہے جس کا ڈیجائن ملی گازی اور عبدالحاکی نے تیار کیا تھا فیروشاہ تگلق نے اپنے چاچا محمد بن تگلق سے راجگدی چھیننے کے بعد اس قلعے کو بنوائے تھا اس قلعے کو خوشکے اے فیروش کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور چودہ سو نبے میں تگلق ونش کی ہار کے بعد اس قلعے کو چھوڑ دیا گیا مانا جاتا ہے کہ اس قلعے میں چار سو سالوں سے جین رہتے ہیں اس لئے اس قلعے کو کچھ لوگ بوتیا قلعہ بھی کہتے ہیں لوگوں کا ماننا ہے کہ لاٹ والے بابا جو باقی جینوں کے سردارے وہ پتھر سے بنی اس منار یعنی منارے زرین میں رہتے ہیں اس منار کے چاروں طرف ریلنگ لگی ہوئی ہے اور لوگ اس ریلنگ کو چھونے کی کوشش اس امید میں کرتے ہیں کہ ان کی مرادیں پوری ہو سکے یہ قلعہ کبھی فیروشہ تگلق کی شان ہوا کرتا تھا لیکن آج یہ قلعہ کھندر بن چکا ہے یہ قلعہ اسلامی قواستقلہ کے سب سے خوبصورت نمونوں میں سے ایک ہے تو دوستو یہ تھی فیروشہ کوٹلہ قلعے کی جانکاری ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس انٹرسٹنگ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل ریل اسٹری کو سبسکرائب کریں